ہم بہت سارے شیئر کے ہوں گے مختلف ادوار میں مختلف اشعار دل کے قریب رہے ہوں اس وقت مومن مولائی کے زندگی کا سب سے بڑا شیئر کیا ہے مفون کے ساتھ بتائیے گا سیاکو سباک کے ساتھ سیاکو سباک اور مفون تو وہ مجھتاک یوسفی نے کہا تھا کہ شیئر جو ہے وہ زندہ قد ہوتا ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ ایک مردلاش ہوتی ہے میرے خیال میں میں تشریح کر بھی نہیں سکوں گا کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مقصد کے معنی لے رہا ہوتا ہے تو شیئر کیفیت کے حساب سے ہوتے ہیں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں آپ دکھ کی کیفیت میں ہیں اور آپ خوشی کی کیفیت میں ہیں آپ محبت کی کیفیت میں اسی حساب سے آپ کو شیئر بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور شائر بھی اور دنیا کو بھی آپ اسی نگاست دیکھ رہے ہوتے ہیں میری شائری ساری اچھی لگتی ہے لیکن ایک مصرہ میرا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ شاید مصرہ میرے اندر سے نکلا تھا یا پتہ نہیں وہ کب نکلا تھا اور کیوں نکلا تھا اور یہ کیفیت میرے پر کس وقت تاری تھی دیکھن وہ مصرہ مجھے بڑا چلتے میری ناظم کا مصرہ بڑی لمبی لات میں لیکن اسے ایک مصرہ اس میں ہے برحال میں وہ دو تین مصرے بلکہ ریلیٹڈ آپ کو سناتا ہوں میں موسیٰ ناپ پر دل آ دے کڑی بیرہ کو کھتور بڑھائیں کڑی بیرہ کو کھتور بڑھائیں میرا دل آ دہتے کو آکھ ڈیوان مزدور دا یار صداویں تو وات رزق ڈیوان جے گو چاہیں تو آل کاسب لکھ کے تلیاں تے وال رازق لکھ کے متھڑے تے جدہ محشر ملسا گل لگ کے مفلوق دے سامنے آکھ سامنے میری پٹ کے تاہی ہاتھ پین دی میری غیرت نال علی دی تری غربت چوک اچھ کھڑ کھڑ کے مکمہ دیا گا لیٹے بہت 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 بڑی بات بہت بڑی بات یہ واقعیتا کسی بھی احساس کرنے والے دل کے اندر یہ بات گھر گھر جانی چھوڑ وہ شارعثان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پاگل کا رول جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے اتنا اتنا قریب جا کے کیسے نبھا لیتے ہیں تو اس نے کہا تھا جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے سینے میں ہر کسی کا دل دھڑت رہا ہوتا ہے تو شاید ہم جس نگاہ سے مزدور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنا قریب سے آرٹسٹ لوگ وہ عام طور پر آدمی نہ دیکھ رہا ہو یا میرے اندر کوئی ایسا مزدور تڑک رہا تھا اس نے یہ مصرہ کہا وہ ابن مزدور نظم سے یہ مصرہ لگ لیں ابھی جب مجھے بہت اچھان بہت ہی پیارا ہے کوئی شک نہیں ہے